محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 یہ روایات پر اور توراق پر زیادہ دیپنگ ہے توراق میں جو رکال موجود ہے اگر اس کو صحیح طور پر تحقیق لیا جائے تو بہت ملاوت ہے اس نے مگر ہمارے علماء ہیں تحقیق علماء ہیں فن رضال نے چنچن کر اس وقت واقعہ کو نکر کیا جب عشاء علیہ السلام سیدار سالہ کے ہاں پیدا ہو رہا ہے تو میں نے نوپر سلام کی قصے میں بتایا کہ فریشتے تین آئے تھے انہوں نے سیدار سالہ کو دیکھ کے کہا ہم عزاب تو میں کرایا ہیں مگر تیرے پیٹ کو بھرنے کے لیے بھی دعایاں کھا چاہے ہیں تو وہ عزرائے تبصر مسکرانے لگی ہر دروازے میں خیرانے کے بولنے لگی کہ میں تو ضعیفہ ہوں بوڑی عورت کے دوپر دالیں گے مگر تم لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بوڑی تو بچے کیسا ہوں گے تو فریشتے نے کہا کہ عزاب ہم تو بیان کر ایک طرف عزاب آئیے جا رہے ہیں کہ تیرے گھرانے میں بشارت دے رہے ہیں تیرے گھر بچہ ہوگا اور اس کا نام حکم علاقی ہے کہ اتھا پر رکھنا عزاب علیہ السلام بحث کو کرے پرشتے سے مگر ایک طرف دل بیٹے میں آرہا تھا کہ قوم برماد ہو رہی ہے برادر جانتا کہ قوم برماد ہو رہی ہے اور دوسرے طرف خوشی بھی دل میں تھی کہ عزاب میرے گھر میں بڑی جیوی اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سجدہ سارا کہاں معلوم ہوئے تو عبرائیم علیہ السلام بودی میں بھی یہ تحلیق کرمایا تحلیق فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ خجور چبا کر رو میں لگایا شہد کے اور آپ کا لوہ دردان یعنی آپ کا خوب ان کے تیشانی سے یہاں سے سالو پر لگا اور بچے کو دے کر بہت کچھ ہوئی ہے بچہ تم میرا وہاں ہیں وادیہ غیر عزیز راہ میں مکہ کی وادیہ میں جاتے انسانی لگی ہے ایک بچہ میرا وہاں ہیں اور ایک بچہ یہاں باپ اور ماں کے ساتھ کنگر قبیلے کے ساتھ ہے مگر اللہ کی پراغ ایک بچہ اور دینی وہاں ہے جب یہ کوئی بھی نہیں ہے قبیلے جنرم کو بسا لیا اور انہیں لہذا عساق علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور اپنے چھتے بیٹے کو اپنے آغوش تربیت میں لیا اور قانوازہ ابراہیمی کے اندر یہ بچہ باپ کی تربیت میں پلنے لگا جب عساق علیہ السلام پلنے لگے تو آپ نے اپنے قانع ذات سے مچھورہ کیا الارگت دمسکی سے کہ اس کی شابی میں قرآن میں نہیں کرو گا بلکہ میں میرے آباؤ و ازداد میرے خاندان قبیلے میں اس کی شابی کرو گا تو لکا کہ میرا بھتیدہ ہے جو ایک مقام آراب پر ہٹا ہے لہذا تم وہاں جاؤ اور قیام ہو جاؤ کہ عساق سے اس کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو اس نے دمسکی میں پوچھا کہ وہ کون اگلی ہے جس کے بعد بن جاؤ تو کہا میرا بھتیدہ 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 ناہوڑ ہے تو لہذا یہ نکلا مقام آراب پر پہنچا تو تفتیدہ ایک جاؤ پر مسافر تھا ابراہیم علیہ السلام کا پیام بر تھا ان سے بھتیدہ کے پاس جا رہا تھا پیغام نکالے کر اس حاقل علیہ السلام کا تو سامنے خسیل و جمیلی لڑکی جس کے عباہ اوڑ رہی تھی کپڑے کو لپٹتے لئے کندے پر پانی بھی جو ایک گھڑا دیئے وہ جارے اسے کہا اس پانی بھی لگا تو اس نے کہا کہ برابر دے مسافر پانی بڑی حسیل ہو دے بھی تو پانی پیا اپنے اوڑ کو بھی پانی پھر آیا تو کہا اے مسافر پھٹر آنا ہوا اس لڑکی نے پوچھا تو ارد دمشقی نے کہا کہ میں ابراہیم کا نمائندہ ہوں جو کردانی فلسطین میں رہتے ہیں وہاں پھراکنگا ہوں کا اور مطیعہ میں نکالے کر آیا ہوں تو کہا کس کے پاس آئے ہو تو کہا بطور بندہ ہور کے پاس تم جانتی ہو میں صحابہ بھی میں نیاز کر رہا ہوں اگرسی میں تو اس نے کہا وہ میرے والی بھی ہے لڑکی لے گئی گھر کو وہ گھر پر جانے کے بات مانو گئے کہ بطور بندہ ہور گزر گئے اور ابلان ان کا بھائی ہے یہ لڑکی کا بھائی ابلان ہے تو اس نے کہا بھائی دیکھئے کہ ہم بابا کے لیے کوئی آئے ہیں اور تیانے دے جا ہے تو جب انہوں نے دیکھا کہ بہت عبرائیم علیہ السلام نے دے جا ہے تو ابلان نے بڑی خادر مدارت کی جانور کو زبا کیا اور خادر مدارت کر کے کہا کیا حکم ہے فائدان کچھا حکم ہے تو کہا تمہارے بہن صحابہ کو عشاء سے بیعہ کرنے کے لیے صلب پروایا ہے ساغ و سامان دیکھا لڑکی کو عبرائیم علیہ السلام کے ہاں دمشن کی ساغ روانہ پروایا ہے اب جب لڑکی وہاں گئی ہے اپنے رشداروں کے پہتایا کے اندام میں تو عبرائیم علیہ السلام خود ولی بن کر اپنے بیٹے کا خودبہ دیا اور عشاء علیہ السلام کا بطول بن ناہول کی لرسی سے عرض منقبت ہو گیا جب شادی ہو گئی تو عشاء علیہ السلام کا کھانہ آباد ہوا اور عشاء علیہ السلام معمول ہو گئے ذمہ داریوں پر بخلیاں چرانا پوٹوں کو دیکھنا ریوروں کے نگہبانی کرنا بہت بڑے بڑے ریور سے اس میں عمر بیٹھنے لگی اولاد نہیں ایک طویل اور ساتھ اگرہ ساڑ برس کی عمر میں تک اولاد نہیں ہوئی ساڑ برس کے بعد عبرائیم علیہ السلام کی امتقال کے بعد ساڑ ساڑ کی عمر میں دو بچے سائزہ ہوئے بڑے بچہ کا نام ایسول اور چونسے بیٹے کا نام بھی جاہو واقعی اکنے واقعی و๎ارو جاہو شکری اور ساڑ در بچہ موسیقی